بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ گوسر ولوگر کیسے ہیں سب امید ہے حیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی حیریت سے ہوں آج کے ولوگ میں ہم جا رہے ہیں جلو بزار جلو جو ہے جلو بزار اور بزار سے ہم نے کچھ چیزیں لینی ہے مچھر دانی لینی ہے کیا فی مچھر ہو گئے ہیں یہاں پہ وہ دیکھیں گے اور کچھ چیزیں ہم نے ایکسچینج کروانی ہے اور امی نے کچھ میڈیسن کہا ہے وہ لینے جا رہے ہیں اور سبزی بھی امی کہتی کہ اگر ہو سکا تو لے آنا مازے تو ابھی چھوٹے موٹے کافی کام ہے تو اس کے لیے میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں بائک پہ تو چلیں آپ کو ملتے ہیں وہاں بزار میں جی گائز یہ ہم اپنی سکیم سے نکر رہے ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں اور راستے میں آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ کیا کیا حالات ہیں باہر لاہور میں جی ہم مین روڈ پہ آ چکے ہیں مین جیٹی روڈ مناوا پہ اور یہ کرونا کی وجہ سے کافی ٹریفک رکھی ہوئی تھی لیکن بہت ٹریفک ابھی چل بھی رہی ہے یہ دیکھیں کافی رش نہیں ہے بزار میں کافی رشتہ آگے جو آپ کو دکھایا جائے گا یہ ٹرکٹر کھڑے ہوئے ہیں ٹرولے کھڑے ہوئے ہیں سبزیوں کی ریڑیاں لگی ہوئے ہیں ہر بوزے کی اور یہ جلو بزار ہم پہنچ چکے ہیں یہ روڈ کی سبزی والی سائیڈ ہے جہاں پہ سبزی منڈی ہے اور یہ ہم واگا بارڈر کی طرف جا رہے تھے یہ دیکھیں راستے میں یہ جو بچری کی نظر آ رہے ہیں یہ انڈیا میں جاتی ہے انڈیا میں شاید بچری کی کمی ہے تو عام حلات میں یہاں پہ بہت زیادہ ٹک کھڑے ہوتے ہیں لائن میں ٹرولے کھڑے ہوتے ہیں جن میں یہ بچری لوڈ کی جاتی ہے اور انڈیا میں بھیجی جاتی ہے یہاں سے کافی پیاز اور ٹماٹر کی بھی ریڈیاں بھر کے وہاں بھیجی جاتی ہیں لیکن فیلحال کرونا کی وجہ سے سارے کام دکھا پڑا ہے اور انڈیا کے ساتھ ہمارے کچھ حلات بھی ابھی فیلحال ٹھیک نہیں چل دے تو اس وجہ سے ابھی سارا عام زورف ترکی پڑی ہے یہاں سے لاہور سے ہم باغا بارڈر والی جو وہاں پہ شاپس ہیں جہاں اس دن گئے تھے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی اور پرفیوم لیئے ہیں میں نے وہاں سے پرفیوم لینی تھی بہت پیاری اور اچھی پرفیوم آگئی ہے یہ دیکھیں راستے میں جو گاؤں پڑتے ہیں جی ٹی روڈ پہ وہ ہیں جی جناب ہم واپس جلو بزار آگئے ہیں اور یہ دیکھیں کافی رش ہے یہاں پہ کافی عام دورخت ہے لوگ بزاروں میں سامان لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ چنگچی رکشہ بھی کھڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ اور چنگچی رکشہ والے سواریوں کو بھر رہے ہیں تو کافی رش تھا تو ہم نے سائیڈ پہ پارکی میں بائک لگائی ہے اور وہاں سے پھر میں نے جو مچھر دانی خریدی ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ کافی مچھر دانیاں تھی جس میں سے میں نے بلو پسند کیا ہے اور کیونکہ گھر میں کافی مچھر آ رہے ہیں اور بھی بارشیں ہوئی ہیں اور کھلا ایریا تو اس وجہ سے یہ مچھر دانی میں نے لیا ہے یہ بہت ہی پیاری مچھر دانی ہے جی گائز یہ مجھے پسند آئی ہے دیکھیں کیسی ہے میں دیکھ لوں سراخ تو نہیں ہے کوئی چل سائیہ کر دو یہ دیکھیں جی اورٹیں وہاں سے کپڑے خرید رہی ہیں جہاں شرٹ پیس لگے ہوئے تھے سستے یہ بہت چھوٹا سا بازار ہے ہمارے گاؤں کا تو ہم یہاں سے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نلکیاں وغیرہ دیکھیں ہو یا کوئی چھوٹی موٹی چیز تو وہ ہم یہاں سے لیتے ہیں شرٹ پیس کس طرح لائے ہیں تین سو دی تین سو دی آدھو باتھو 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 وہ پیلا بہا ہو یا موسیقی ویسے کپڑے بغیرہ خریدنے کے لیے ہم مین بزار اچھرا چلے جاتے ہیں انار کلی چلے جاتے ہیں یا بہدوان پھورا بہت ہی پیاری کلر فول چوریاں تھی ان کا سٹال لگیا ہے میں دیکھیں کتنے ہر کلر میں ہیں اور آپ سارے سوٹ کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں مجھے یہ گرین والی بہت پیاری لگ رہی ہیں گرین والی چوریاں لیکن ابھی میں نے نہیں خریدی کیونکہ میں صرف لیت پر پہنچا آم بدا جوشتی ہو بٹا گلا ستیر پیدا چھوٹا گلا ستیر پیدا ہندہ ڈھار جوشتی ہو دل پہار جوشتی ہو بٹا گلا ستیر پیدا چھوٹا گلا ستیر پیدا بچ پیدا بچ پیدا یہ دیکھیں چھوٹی موٹی بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹیاں بالوں میں لگانے والے ہیر فلپ وغیرہ یہ یہاں پہ ساری چیزیں ہیں تو گاؤں کی عورتیں یہ بہت شوق سے خریدتی ہیں ہمیں بھی کوئی میں زیادہ سب یہاں سے جو نلکیاں ہوتی ہیں کیونکہ کپڑے بغیرہ ہمیں کو سکیچ کرتے ہیں ہم مجھے آتی ہے سکیچیں تو جو بھی کپڑوں سے لیسٹینز بغیرہ ہوتی ہیں ہم سے ریلیٹیڈ چیزیں ہیں وہ یہاں سے خرید دیتے ہیں لیکن میں اپنے پہلا ہوتے شاپنگ کرتے ہیں ہم جلو بازار سے پاری ہو گیا ہم جا رہے ہیں اب واقس پید گھر کی طرف تو راستے میں آپ کو گھرکی ہوسپیٹل آئے گا جو کافی فیمس ہوسپیٹل ہے ہوسپیٹل سے پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ بھی تقریباً بند پڑا ہوا ہے کیونکہ ابھی فیلحال کرونا کی وجہ سے زیادہ چانسیز ہیں کہ کرونا ہوسپیٹل سے ہی بھیل رہا ہے یہ گھرکی ہوسپیٹل تھا جو بھی آپ نے دیکھا ہے بورٹ تو چلیں موسیقی جی گائز ہم بازار سے سیدھا یہ نہر ہمارے راستے میں پڑتی ہے تو ہم نے کہا یہاں رکھے تھوڑی سی ویڈیو بنایا جائے اور ہواب اور چھنڈی چلی ہے ہمیں کہا سانس لیا جائے یہ دیکھیں ہیلو یہ دیکھیں یہ نہر چلی ہے یہ جو بی آر بی ہے میں نہر انڈیا سے آریا اس میں سے نکلتی ہے یہ دیکھیں جنڈا پانی ہے بہت سیدر کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساتھ ہی روڈ ہے روڈ پہ ٹرافک ہے انشاءاللہ ہم پلان بنا رہے ہیں کہیں آؤٹ آف سٹی جانے کا تو وہاں بھی اچھے اچھے بلاؤگز بنیں گے یہ آپ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں کتنی ہی پوسکون جگہ ہے کوئی زیادہ برش نہیں ہیں تو اس لئے پانی ہمیں تھوڑا گندہ لگتا ہے کیونکہ بیچ میں ہی بہنسیں نہا رہی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ لوگ بہت نہاتے ہیں ٹھیک ہے سنا ہے کہ چلتا ہوا پانی ساف ہوتا ہے لیکن اس میں کافی جرمز ہیں کیونکہ اس پہ بہت زیادہ لوگ نہاتے ہیں اور جب یہ کئی دفعہ پانی پیچھے سے حکومت بند کرتی ہے ڈرائے ہوتی ہے نہر تو نیچے کافی کچھرا نکلتا ہے جو کہ پھر ٹرکٹر کے ذریعے ساف کیا جاتا ہے لیکن نہر ہے تو اس وجہ سے اس کے سائدوں پہ درخت بھی ہیں اور بہت ہی ٹھنڈی جگہ ہے ہمارا بلوگ آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہو تو پیز نائے چیز لیں اور شیئے چیز لیں ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک دیلیں